اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں صبح خیر اور میں اپنی سسٹر کی کچھن میں آئی ہوں ناشتہ بنا لیتی لیے اور میری سسٹر تو آفیس جا چکی ہے اور جوپ پہ اپنی اور میں پراتھے بنانے آئی ہوں کچھن میں اپنے لیوں اور اپنی دوسری سسٹر کے لیے اور یہ سالنگیرم کرنے رکھا ہے توے پہ میں نے رکھ دیا ہے اور یہ چائے بن رہی ہے اور اب پراتھے بناؤں گی میں دو ہی پراتھے بنانے کل تو ہم یہاں پہ بھز گئے کئی جانا ہی نہیں ہوا کل ہمارا بھالات کی وجہ سے اور آج انشاءاللہ جائیں گے اور حالات پتہ باہر کے کیسے ہیں ابھی حالات دیکھ کے پھر نکلیں گے ہم لوگ کھڑ جائیں گے اور چلیں ہم ناشتہ بناتے ہیں یہ دیکھیں پھرینڈز ہمارا ناشتہ ہو چکا ہے اور آپ کیچن کی صفائی کرنی ہے کیونکہ ہمیں ہی کر کے جانے پڑے گی سسٹر تو ہے نہیں سسٹر اپنا گروسری کا سامان لائیں گی ہے تو اب وہ میری سسٹر سمیٹ رہیں گے وہ یہ آرڈر دے کر لیکھتی کہ سمیٹ دینا ہے میری چیزوں کو یہ سب کر دینا اور سالن بھی بنا کے چلیں جانا وہ ہوتی نہیں ہے نا گھر میں تو بھی پرابلم ہوتی ہے تھکی ہاری آتی ہے تو پھر کام بھی نہیں ہوتا پھر اب میں جو ہوں اس تھکی صفائی کروں گی چھاروں لگاؤں گی اور اور ڈسٹر وغیرہ کر دوں گی پھر ہم جانے کی تیاری کریں گے ہمیں تو ٹائم لگچھ ہے کبھی نکلتے ہوئے بھی تھوڑا یہ ہے سب سب پھلاوہ مچا ہوا ہے اور فرینڈز ہم گھر آ چکے ہیں اپنے اور میں اب روٹی بنا رہی ہوں کل میں بے گھر آلو بنا کے گئی تھی سالن تو بناوا ہے اور روٹی بنا لوں گی باقی پھر رات کی رات کو دیکھی جائے گی راستے سے میں نے بند خرید لے تھے میں نے کہا کہ چلو بڑ کباب بنا کے کھانے کے لیکن روٹی سے ہی پیٹ بھرتا ہے صحیح تو ایک روٹی تو بنا چکی ہو اور ایک تو اور بڑاؤں گی میرے ہسپیٹ کھا چکے ہیں کھانا وہ ہلی بروٹی لا کے انہوں نے کھا لی تھی کیونکہ ہم لیٹ پہنچے ہیں گھر اور اپنی سسٹر کے لیے بھی ہم نے سالن بنانے کا ٹائم نہیں تھا انہاں ان کے لیے بھی سالن بنانے کے رکھے آتے ہیں بجاری شام کو آتی ہیں تو ہمیں ٹائم نہیں بھیلا اس لیے ہم لیٹ ہو جائے ہم لوگ گھر آ گئے اور یہ ٹائم ہو گیا ہے ہمیں گھر پہنچتے ہوئے اور ہم گھر میں خوشے ہیں تو ہمیں ہمارے کچھ میں یہ آ گئی ہے اور اس سے ہمیں بہت چڑھ ہوتی ہے یہ بس کچھ میں تو میں ہٹانے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ بطل اور طرح نے کسی اس میں گھر چائز دیئے اور خوف بھی آتا ہے دیکھتے اب ان کو خاتمہ کرنا ہے ان کا یہ ایک دو نظر آ گئی ہے گھر میں کہیں سے آ گئی ہے گھر میں ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے اس لیے انہوں نے ہمارے استجبال کی چرمہ جیسے آئی گا اور یہ نظر آ گئی یہ ہے اور میری روٹیاں کر چکی ہے اور بچوں کو بے فکر روکر پٹریوں پر پتنگیں اڑھانے میں مشبول ہیں بچوں کی سمجھنا چاہیے کہ یہاں ٹرینیں چلتی ہیں اور بے دہانی میں کوئی کچھ ہو جائے تو یہ شام کا منظر ہے یہ شام کا ویوز اور ہم نے شام کی چائے پی چکے ہیں اور اب یہاں دھوڑا سا بہار کا نظارہ کر لیتے ہیں بیٹھ کے یہ ہمارے علاقے کا یہ ہے سب اور فرینڈز رات کا ٹائپ ہو گیا ہے اور یہ دیکھتے ہیں مہار کا ویو تتہیرہ ہو رہا ہے ابھی ہم شام کے ڈرامے دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اور آپ لوگ کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگ رہے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں کیفیو واشنگ مائی ویڈیوز اپنا خیال رکھیں گا اور جو آپ کو یاد رکھیں گا اور کوئی دن غلقی ہو گئی ہے تو ماف کرنی کا میں آپ لوگیں اتنے پورا دن کی ویڈیوز شیئر کرتی ہوں اور پورا دن آپ لوگ یہ مہدت کر کے بھی لوگ بناتی ہوں اگر کہیں بھی کوئی ویڈیوز کی دماغ کر دیکھ اپنا خیال رکھیں گا